نوے روز میں انتقابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اہم خبر ہے جس سے مطالق آپ کو اگہ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے ناب امیر لیاقت بلوش نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن شیڈیول جانی کرنے کا حکم دیا جائے درخواست میں جماعت اسلامی کے جانب سے یہ استدا کی گئی ہے تو نوے روز میں انتقابات کے انعقاد کا یہ معاملہ ہے جس کے لیے جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوش نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں آمر سیدہ باسی ہمارے ساتھ موجود ہے آمر کیا کہا گیا ہے اس درخواست میں کیا ہے اس ادا کی گئی ہے دیکھیں نوے روز میں انتقابات کے انعقاد یقینی بنانے کے لیے اب جماعت اسلامی نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا ہے اور جماعت اسلامی کے نائب امیر ریاقت بلوج نے عدالت عظمہ میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے اس درخواست میں الیکشن کمیشن وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں اور صوبائی الیکشن کمیشنرز کو فریق بنایا گیا ہے اور اس میں استعداد کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نبوے روز میں انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کا حکم جاری کیا جائے عدالت کے طرف سے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن شیڈیولز جاری کرنے کا حکم دیا جائے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت نبوے حکومتوں کے اور اتھارٹیز کو عزادانہ اور شفاف انعقاد کے انتخابات کا حکم دیا جائے یہ کہا گیا ہے اس درخواست میں اور یہ استعداد کی گئی ہے کہ نبوے روز میں ہر صورت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا جائے شکریہ آپ کا عامر صدیب آسی